پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی ورکر اس میں شامل نہیں ہے کچھ جو مذہب بیزار صحافی ہیں جن کے اگر آپ دیکھیں گے جن کو گلہ عمران فان سے یہ تھا کہ وہ ریاست مدینہ کا نام کیوں لیتے ہیں وہ اب الحمدللہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے یہ آرگنائز کیا یا کچھ کیا آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے لوگ آپ کے چہرے بھی پیچانتے ہیں آپ کے کردار کا بھی لوگوں کو پتہ ہے اور عمران خان کے رول کا بھی لوگوں کو پتہ ہے آپ تکلیف نہ کریں آپ جدھر جاتے ہیں لوگوں کو اس سائٹ سے نفرت ہو جاتی ہے یہ جو پانچ ساتھ سو کالڈ تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں یہ جس سائٹ پہ لیتے ہیں اس سائٹ سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اور یہ ان کو اپنی پپلریڈی کا بھی اندازہ ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے مخالف ہی رہے لیکن اس معاملے میں وہ مذہب کو استعمال نہ کریں آپ کے چہروں کے نقاب اترے ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے آپ کی حیثیت اور اوقات کا لہٰذا یہ جو جوڑنے والا کام ہے یہ آپ نہ کریں عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جو رد عمل جو ہے اس میں احتیاط ہونی چاہیے اور ہم نے سوسائٹی کو بچانا بھی ہے اتنی تقسیم بھی نہیں کرنی مجد ربی کا جو واقعہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پلینڈ نہیں تھا اور ایک اچانک رد عمل تھا لیکن اس کے بعد جو شازین بکٹی کے گارڈز نے ان کی ٹیلی فن کال کے اوپر جو حرکتیں کی یعنی وہ جو قاسم سوری کے اوپر صبح حملہ کیا گیا وہ ایک پلینڈ تھا ہم نے ابھی قاسم نے بھی جو ہے وہ آنا تھا لیکن وہ چونکہ ملتان گئے ہیں ہم نے اس کے لیے درخواست دے دی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ پچانے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر ایٹی اے لگنی چاہیے اور وہ عدالتیں ہیں کہ چوبیس گھنٹے کھلی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اسلام آباد کے اندر اس طرح سے بندوقیں لے کے پھرنا اور اسلام آباد کو ایک بالکل جو ہے وہ ایک ایسی لولیس لینڈ بنا دینا کہ جہاں پہ کوئی شخص شہری کر رہا ہو اور جا کے ڈالوں میں جا کے لوگ اس کے اوپر حملے کر دیں یہ ناقابل قبول ہے اور عدالتوں کو اس کا نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو فوری طور کے اوپر جو ایٹی اے ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا چاہیے ملک دراصل ایک غیر قانونی قبضے کی وجہ سے تقسیم ہو رہا ہے جس طریقے سے پاکستان میں اسلام آباد کے اوپر ایک غیر ملکی حکم کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے ایک غیر ملکی سازش کے ذریعے جس طریقے سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے ایک تقسیم کا شکار ہے اور اوپر سے آپ دیکھئے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے آج جو حکم جاری کیا مطلب اس کے اوپر اگر کوئی بھی آدمی ہے تو وہ صبح بقاعدہ اس کے اوپر ہنسے گا یعنی جو یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے ہیں اور دونوں امین نیز ہیں ان کیوں تو آپ تین تین سال سزا سنا دیں لیکن جو بینیفیشری ہے جس کو اس کا فائدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں اب اتنا مزتہ خیز آپ فیصلہ دیں گے پانچ دفعہ آپ نے اس فیصلے کو پہلے چینج کیا آپ نے اس کو بدلا آپ نے اس کو روکا پانچ دفعہ طریقے جو ہے اس کی پہلے آئیں اس کے بعد آپ جب اس طرح سے کریں گے تو آپ اس کے علاوہ پھر کیا اجزام لگے گا کہ آپ وان سائیڈڈ ہیں پاکستان میں یہ جو تقسیم کی ایک بہت بڑی وجہ چیف الیکشن کمیشنر کا روئیہ ہے اور جس طرح وزیراعظم نے اس دن یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نون لیگ میں کوئی ہوتا لے لیں یہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی تھی وہ ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے مثلا ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دو گھنٹے کے بعد لہور ہائی کورٹ میں یہ کیس لگ رہا ہے کہ حمزہ شباز کو حلف دیں لیکن وہ جو لوٹوں کا کیس ہے جس کی بنیاد جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے معاملہ ہے وہ کیس نہیں لگ رہا کوئی اس میں جو ہے وہ چھے تاریخ ہو گئی ہے کبھی اس میں نو تاریخ ہو گئی ہے کبھی اس میں جو ہے جب سندھ ہاؤس کے ہمارے دونوں امینیز کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ان کو وہ بچارے جو ہیں ان کی بیل کینسل ہو گئی وہ جا کے ادھر چلے گئے جیل میں چلے گئے لیکن جو انصار الاسلام جس نے قبضہ کیا تھا امینیز کے اوپر ان کا ایک کارکون ایک گھنٹے کے لئے بھی گرفتار نہیں ہو سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو اگر اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح سے دیوار سے لگائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوگا اس کے نتیجے میں معاشرہ تقسیم ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں تقسیم بڑے گی سو یہ جو ہمارے جو بھی اداروں کے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کو ہسٹری سے لیسن لینا ہوتا ہے تاریخ سب سے بڑی معلم ہے اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آپ معاشروں کو ملکوں کو سوسائٹیز کو تقسیم نہیں کرتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں اور جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر اگر قانون کی امپلیمنٹیشن میں عمل درامت میں فرق ہوگا تو پھر معاشرے تقسیم ہوں گے جب طاقتور کے لیے قانون علیدہ ہوگا کمزور کے لیے قانون علیدہ ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا سو میری نظر میں اس وقت پاکستان کا جو سوسائٹی ہے جو ہمارے ملک کے اندر جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اپنی عوضے سے ریزائن کریں نیا چیف الیکشن کمیشنر جو تمام پارٹیز کو ان قبول ہو وہ یہاں پہ لگایا جائے اور ملک میں جلد جلد نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی حال جو ہے وہ ہمیں نظر آ نہیں رہا تینکیو جو ہم نے تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن سے ایک سال پہلے سے یہ معاملہ چلنا ہے اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا ہم نے الیکشن کمیشن کو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ساری پارٹیز کے کیسز اکٹھے سنے جائیں اور جو ہم کہہ رہے تھے وہی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ابزرویشنز دیں انہوں نے یہی کہا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ اکٹھے سنے جائیں مجودہ جو انسو پانٹ حکومت ہے وہ آپ کے ازادی بار شیوانے سے سٹیٹلی بنا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو جو آپ اسے سی کابلی ہیں وہ گرفتاری ہٹی جا سکتی ہیں میرا خیال ہے اگر بیس لاکھ آدمی انشاءاللہ ہم جمع کریں گے اور اتنی بڑی تازہ دیکھئے پہلے دن میں آپ اس حکومت کو اکٹھلی اکل نہیں ہے زیادہ تک لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو پبلک اپینین کی کوئی پروائی نہیں ہے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی عوامی اہمیت کے اس وقت مثلا لوڈ شیڈنگ دیکھیں اتنی بڑھ گئی ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ ان کے کسی جگہ کے اوپر کوئی میٹنگ ہوئی ہو جس میں خالصتا لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہو اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز لٹرلی بند ہو گئے ہیں رمضان میں ایز سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پیسی نہیں مل رہے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ڈیزل کی قلت ہے ہمارا کسان جو ہے وہ بچارہ اس وقت رول گیا ہے آپ نے ایک ہی جلاس آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے سب سے پہلے آتی حیث لگیا کہ آپ نے چوراسی لوگوں نے جناب آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے اور اس کے لئے پی آئی اے کا جہاز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم لے لیں سو ان کی پریوریٹی جو ہے وہ بڑی مختلف ہے اس کے بعد یہ ہر بات جو ہے لندن سے پوچھنی پڑتی ہے ایک کنوکٹڈ کریمنل جو یہاں پہ نکلتی ہیں کبھی ایک جگہ کے خطاب کر رہی ہیں کبھی دوسری جگہ خطاب کر رہی ہیں ایک جگہ عوامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی اب پہلے دن جب کال دی تھی عمران خان نے لوگوں کو نکلنے کی پی ٹی آئی کا تو کوئی لیڈر اس میں شامد ہی نہیں تھا لاکھوں لوگ جو ہفتے کو نکلے وہ اپنے طور پر نکلے تھے کوئی لیڈر نہیں تھا یہ جو مارچ ہے جس میں بیس لاکھ لوگ انشاءاللہ